سابق رکن قومی اسمبلی عامل لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ ملک کی والدہ نے خود پر تنقید کرنے والوں کو جواب دے دیا ہے عامل لیاقت کے انتقال کے بعد ان کی تیسری اہلیہ دانیہ ملک شہر کی نامناسب ویڈیو وائرل کرنے کے حوالے سے کڑی تنقید کا شکار ہے یہی نہیں کراچی کی ایک عدالت میں دانیہ کے خلاف ایک سماجی تنظیم کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے تخواست میں دانیہ کے خلاف ایف آئی اے کے ذریعے کاروائی کی استعدا کی گئی ہے دانیہ اور ان پر کی جانے والی تنقید کے حوالے سے دانیہ کی والدہ کی ایک پوست بیٹی کے انسٹرگرم اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ہے جس میں درش تھا کہ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ بس سلوکی کرنے کے لیے شکریہ یہ مرد سوچیں کہ آپ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ بس سلوکی کر رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں دانیہ کی والدہ نے دو صحافیوں کے نام کے ساتھ مزید لکھا کہ تم دونوں اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کے بعد دیکھنا اللہ تم دونوں کے ساتھ یہاں کیا کرتا ہے ہماری تو صلح ہو رہی تھی ہماری تو صلح ہو رہی تھی مجھے نہیں پتھا تھا کہ وہ ایسے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے یاد رہے کہ دانیہ ملک نے عامل لیاقت کے انتقال کے بعد عدد میں بیٹھنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد دانیہ کی والدہ ان کے اکاؤن کے ذریعے ناگدین کو جواب دے رہی ہیں دانیہ کی طرف سے پیغام ہے وہ عدد میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میرے خاند نے مجھے ماف کر دیا تھا وہ ایک بہت بڑا آلن تھا اس نے پوری دنیا پورے ورڈ میں مجھے ماف کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میری بیوی کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں اور وہ گھر آ جائے آخری چار دن پہلے بھی اس نے کہا کہ ہم میں صلاح کرنا چاہتا ہوں میرے گھر واپس آ جائے تو یہ کونسی حدیث میں لکھا ہے کہ خاند بیوی کو ماف کر دے اور زمانہ جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے لگ جائے کہ اسے گرفتار کیا جائے یہ کونسا قہنون ہے کونسے قہنون میں لکھا ہے یا کونسی حدیث میں لکھا ہے جو خاند ماف کر جائے اور اس کے پیچھے زمانہ لگ جائے میڈیا لگ جائے خاص طور پر میڈیا جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرے باقی سوال جو ہیں دانیا عدد کے بعد اپنے سوال سب کو جواب دے گی ہر سوال کا جواب دانیا خود دے گی